چیز نوٹس کریں ذرا غور سے سمجھیں یہ بعد میرے ذہن سے ہمیشہ نکل جاتی ہے میں اپنے کچھ کاموں میں بیزی ہوں یہ جو بابا پوچھتے ہیں سائل سارا پریکٹیکلی کیا کر رہے ہوتے کچھ پریکٹیکل کام میں بیزی ہوں میں اس لئے میں لائیف سیشن نہیں کر سکا ہوں اتنے حصے سے غور سے سمجھیں آپ نے نوٹس کیا ہے یہ پچانے فیصد عورتیں جاہل ہوتی ہے تو تاغوت کیا ہوتا ہے پوری قوم کو ایک میڈیا فریجزی میں نگا دیا ابھی خلیل الرحمن کمر صاحب کے پر ایک اور ویڈیو ایک کی سیریز چلا دی ہے آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس سے پہلے کیا کر رہے تھے ہم اور قوم کیا باتیں کر رہی تھی سوچیں ذرا پہلی دبا پاکستان کی ہسٹری میں فلسطین کی ویڈیوز وائرل ہو رہی تھی اب ایک بھی لفظ کوئی ایک بھی چیرل پر ایک بھی یوٹیوب پر کسی ایک لبرل نے بھی پیسے کمانے کے لیے بھی فلسطین کی بات نہیں کر سکتا کیونکہ وائرلٹی کسی اور چیز کے اوپر ڈال دی گئی ہے آپ سمجھ نہیں رہیں گے میں کیا ہوتی فلسطین کا اشیو ختم کرنے کے لیے ویڈیا کو کسی اور ٹریکس سے بھر دو سوچندہ صحیح کیوں تکا لگا ہے بیٹ ٹو ایک تین کانٹرویرسی میں میں شامل ہوں پوری نیشنل لیول کی اوپر کیوں اب میں جب بھی فلسطین کی بات کروں گا آگے سے آگا چا وہ تاغوت والا بند ہے یہ نائنٹی فائی ووٹن جاہل والا بند ہے کس طریقے سے یہ سیکلوجیکل وارفیر کرتے آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہو کیا رہا ہے مجھ سے کم از کم سو کام بتا رہا ہوں ہزار بند پوچھ چکے ہوں گے پچھلے تین ہفتے میں کیا آپ کو کیا فیلنگ ہو رہی ہے آپ کے باہر میں ہی کانٹرویرسی ہو رہی ہے میں سوچ رہا ہوں بٹا مجھے پتا کیا فیلنگ ہو رہی ہے کہ میں آپ فلسطین کی بات کروں گا تو کتنے پرسنٹ لوگ آپ سنیں گی نہیں مجھے بس یہ یہ انزائیٹی ہے مجھے دیپر انزائیٹی ہے اس وقت میں کوئی بھی کام کروں میرے اندر خون انزائیٹی چل رہی ہے کہ فلسطین کو کس طریقے سے انہوں نے میرے میرے مشن کو کس طریقے نے تینٹ کی ہے انہوں نے یہی کرتے تھے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ کرتے تھے جب کوئی حق اور قرآن کی بات کرتا ہے یہ آ جاتے ہیں تاغوتی اٹھ کے کہ بس اس کو اس کو ریٹیکل کر اس کے اس کے برینڈ کے اندر وہ ڈال دو کوئی مزاق تذہیر ڈال دو میرے پر کسی میرے خلاف ویڈیو بن رہی ہیں کیوں میں نے ایسا کیا کر رہے اسلام کی بات کے لئے میں کیا بات کر رہا ہوں میں نے کوئی ڈانس دراما سکھا ہے یا میں نے ان کے کسی کسی بھوکے میں کہا ہے کہ اچھا میں ایک نئی کتاب لکھ رہا ہوں اس میں پاکستان کا کوئی بزنس سٹاڈی یہ بنا رہا ہوں جو ان کے بزنس کو نقصان ہوگا یہ جوتھے کپنی زناتے ہیں میں بھی جوتھے کی فیکٹری کھول رہا ہوں یہ تیلی کپنی بھلا تو میں نے بھی تیلی کوئی نکال لی ہوں سوچیں میں کرتا کیا ہوں ہو شوڈ بی افریڈ آف می ہو ویڈ ڈیڈیکیول می سوچیں تاریخ جمیل صاحب کو پچاسے غلطیاں کریں اور میں غلطیاں نکالا شکر کر دوں تو مجھے ہی پتہ ہے میں اس کے اصل میں نا بگر برینڈ کو ڈیمیج کرنے کیلئے جب تک میں دین کا دشمن نہیں ہوں گا تب تک تاریخ جمیل کی غلطی کے پر ویڈیو نہیں بناوں گا یہ کومن فیلٹر ٹیسٹ ہے سو جتنے بھی لوگ میری غلطیوں کا ویڈیو بنا رہے ہوتے نا وہ اصل میں اس بڑے مشن کے خلاف دشمنی نکال رہے ہوتے اس کے لیے کوئی راکٹ سائنس میں جانے کی ضرورت تو نہیں ہے کوئی اسی سال کا فراست طبعہ درگے کا منشی ہونے کی ضرورت تو نہیں ہے یہ آگے سال کے بچے کوئی پتہ ہے بات کا کہ آپ وہ کونسی بڑی فیکٹری ہے جس کو بند کرنا چاہ رہے تو میں تو بڑی دین کی فیکٹری کھول کے بیٹھا ہوں اس سے دین کے پروڈکٹس نکلیں گے آئیے میں اس کہہ بچہ انشاءاللہ منور کرے گا پاکستانی یوت کو اگلے پچاس سو سالوں میں یہ کونسی فیکٹری بند کر رہے تھے یہ وہ فلسطین کی فیکٹری بند کر رہے تھے کہ آپ سائل میں جب بھی آہ کوئی ویڈیو ریلیس کرے تو فلسطین کلاس بورن تو یہ آگے سے پہلے اچھا یہ پچانوے فیسٹر تو اٹھیں تو جاہل ہوتیں تضحیق کرے تانے دیں یہ یہ انہوں نے یہ کیا ہے آپ نے اگلوں نے بہت لائٹ لے لیا اس پورے سسٹم کو آپ لوگوں نے بہت آہ کیجول لیول کے اوپر ان کی ترقیبیں سمجھنے کے اوپر کوئی خاص غور نہیں کیا آپ that's how psychological warfare is done I have emergency footing کے اوپر میں نے awakening tour کو اپنی ڈیو اکٹیویٹ کرو دوبارہ سے اسٹریلیا جاؤ دوبارہ سے انیوین جاؤ دوبارہ سے you know سب کو activate کرو کینیڈا امریکہ سب کو کیونکہ لوکل پاکستانی فلسطین سے allergic ہے کہ کس طریقے سے یہ والے کاملہ شروع ہو جائیں یہ والے کون سے نئے فیشن نکل گئے کہ اسلام پہ فلسطین پہ پاکستان میں پچھتر سال سے فلسطین پہ بات کی ہوئی ہے پاکستانی یوت اس وقت کر رہا ہے اور یہ ہم نے نہیں کی یہ تو امریکہ سے یورپ سے پروٹسٹ شروع ہوئے تب کہیں جا کے پاکستانیوں کو ہوش آ رہی ہے اس لئے پاکستان کو اپنے کون کے اندر یہ رکھو باس یہ ان کی اسٹیٹریجی ہے یہ کر رہے ہیں اس وقت ہی چار مہینے رمضان کے پہلے لوگ سے لے کے چار مہینے تاقلہ غطار سیف غزہ والے الگ سے یوٹیوبرز الگ سے الحمدللہ سب جو فلسطین فلسطین شروع ہو گئے تھے کس کو مسئلہ ہو سکتا ہے فلسطین کی مومنٹ سے بس آپ اس بارے میں ہوکے ہو is the person who's gonna get hurt the most who is the institute which is going to get hurt the most what kind of people would not like it بس جو دین قرآن سے allergic لوگ ہیں بس that's it چھوٹی سی ایک بات کیا پر پرپاگینڈا ہو جائے نا اور وہ پرپاگینڈا آپ کے برینڈ کو ڈیمج کرتا ہو تو پوری پوری مارکٹ ہیل جاتی ہوتی ہے سٹاک مارکٹ ڈراپ ہو جاتی ہے انڈسٹریز کی انڈسٹریز وارفیر پہ اتراتی ہیں سو آپ سمجھیں کہ اس پہ چھوڑ دیں گے ان کے تو ہزار سال کے پلان ہے لیٹرلی پاکستان تو پچاس اور سو سال کے پلان والے آئی کیو رکھتا ہے نا ان کے ہزار سال کے پلان ہے سو ایسی نہیں کہا آپ کو قیمت والدین پہ چلے گا کیوں کتنا بہت کو پتا تھا مسلمان کا اگر اسلامی مومنٹ کرتا تھا تو ان کو مسلمان پاکستانی میں ڈیویلپ کرنی کوش کر رہا تھا تو انہوں نے کیا کہا اس کا برینڈ ڈیمج کرو بس تیس کے جب یہ بات کرے تو وہ ڈھول پیٹنے والے آج ہیں جو میرے نبی سلسل کے سامنے ابو لہب نے چھوڑے ہوئے تھی دیکھیں یوٹیوب کے پر اتنے بڑے جبڑے کھول کے کہہ کے لگا رہے جو ممکری والی ویڈیوز بن رہی ہیں اور مجھے پتا کہ تسکین ہو رہی ہے کہ شکر ہے الحمدللہ جو پہلے سی پتا تھا شیطان ہے ابلیس کے بچے ہیں سے پہلے ہی سب کو پتا تھا جس کو قرآن نے شیعاتین لکھا ہے وہ سب سے پہلے آئے ایک کو بھی علاوہ توفیق نہیں دی کہ وہ یہ بات کرے کہ ہم دین کی بات تو کر رہے ہیں کیوں؟ اندر سے الرجی دین سے ہے ابھی دیکھئے گا ابھی ابھی تو شروع ہوئی ہے کہانی ابھی تو کیا کیا لسٹ میں آتی ہے نا وارفیر کی سٹیڈی بڑی آسان سی ہے ابھی میرے بھی سکینڈل سمیئے گا فکر نہ کریں پتہ نہیں کہاں کہاں سے کون کون سی عورت پیدا ہونی ہے ابھی اگرہ سٹپ یہ ہوتا ہے کوئی نہیں بچا اس سے ان کے تین جی سٹپس ہیں اور ان کے کیا گروپ سائکالوجی کے سٹپس ہیں نا کام یہ کرتے ہیں تو شکر الحمدلہ میرا موبائل پاک ہے شکر الحمدلہ میرا موبائل پاک ہے یہ کوئی اور کوئی اور مہنے گے پیسوں کے معاملات کے پر آ چکے ہوئے ابھی ابھی دیکھ رہا ہوں میں کچھ آگلے کچھ مہینوں میں آنکھوں نظر آئیں گے عورتیں نہیں ملیں گی پیسوں کی طرف آ جائیں گے آپ کیا میں پہلا بندہ دنیا پیچھلے پندرہ سال کی سٹیڈی نکالیں جو جو بندہ بھی دین کی طرف آئے گا سو سال کی نکالیں آپ چودہ سال کی نکالیں حضرت سعید بن ابی وقاس کے ساتھ یہ معاملہ سیرہ میں پڑھے آپ ان کے خلاف پرپاگینڈا شروع کیا لوکلز نے اور یہاں تک کہ جھوٹ اور تومت کی وہ پلندرہ انہوں نے کٹھا کیا اب پڑے ذرا حضرت سعید بن ابی وقاس نے پھر اس کے ریپلائی میں سٹیٹمنٹ کیا دی اور کیا رییکشن تھا ان کا سو مہرحال ابھی دیکھئے گا آگیا کچھ ٹپس میں میں تو کچھ اور کاموں میں بیزی تھا میں اسی طرح ٹی وی یا انٹرنیٹ کے پر چل رہا تھا تو یہ ایف آئی آر ہے جو میرے اوپر ہو رہی ہے یا جو کیس ہو رہے ہیں ہر صوبے سے ہر صوبے سے کی پہ کی رہا گیا ہے وہ بھی کر دیں گے کسی اور بانے سے سو ہر صوبے میں خرارداد ہیں چل رہی ہیں اور کیس ہو رہے ہیں ابھی دیکھنا اگلے سٹیپ پہ کیا ہوتا ہے فکر نہیں کر نہیں مجھے کسی بھی قسم کا کوئی الحمدللہ کوئی ملال نہیں سو یہ نظام کو سمجھیں نظام کا کرتا درطاؤں کو پہچانے ان کی ٹیکنینکس کو سمجھیں بہت زیادہ بہت واکر سائنس نہیں ہے ہلکا سا پیچھے ہوں دیکھیں ہسٹری میں شروع سے ایسے ہوتا ہے میرے دفتر کی بچیوں کو کالنگ کر کر کے ان لوگوں نے کہا ہم نے آپ کا انٹرویو کرنا ہے میری امپلائز کو آپ سائل صاحب کے ساتھ کام کرتے ہیں ہم نے انٹرویو کرنا ہے آپ کا یہ ان کے ہتھکنڈے دیکھیں ذرا جن کا نمبر ان کے نام میں بھی نہیں ہوتا جن کا نمبر چھوٹے بندے کو نہیں پتا یہ وہاں سے بھی نمبر نکال لیتے ہوتے ہیں یہ ان کے ہتھکنڈے ہیں کہ ہم نے آپ کا انٹرویو کرنا ہے جی دفتر کے سٹاف کا کہ آپ سائل صاحب کے ساتھ کام کرتے ہیں جھوٹ بول کے آنا ہے بس کیسے طریقے سے تاکہ وہ ویڈیو کو کتھا میں ایسا لگائیں کہ ان کے انہوں پروپرگینڈا میں وہ میں نے اتنی خوشکمانی میں یہ بات سمجھے گی تھی کہ وہ ریالٹی کے لیے ایسے کر رہے ہیں عام سا کوئی بندہ ہے جس کا کوئی ایجنڈا نہیں ہے وہ پیسے بنانا اس کا ایجنڈا ہے وہ سٹکر لگاتا ہے تھامنیل لگاتا ہے تاکہ نہیں 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 میں کافی ایسے ایوانوں سے وہ والے میزائل نکلتے ہوئے ٹورپیڈوز دیکھیں میں نے تو مرے پر چلا ویڈیو تو ہے اسٹرومنٹ مقصد ان کا اس بندے کو ڈیمیج کرنا کیونکہ یہ اس وقت کا وہ دین کی وائس کرنے والا بندہ ہے باقی مذہب کی وائس کرنے والے بندوں کو اللہ و قرون کے خوب پرنا کوئی بات کرو وہ تو تیل اویو میں بھی اللہ ہوگا ہے تیل اویو میں بھی تبلیغی جماعت کی مشن جاتے ہیں مذہب بھی نہیں ان کو اتراز کسی کو پاہ نمازیں پر نہیں ہے روزے رکھنے بس اور حاج کرنے خود جانے مکہ ہاں اپنے خرچے پہ ٹھیک ہے اور بس بیواؤں کو سلائی مشینیں لے کے دے دی ہاں تو کرو ہم آپ کو ڈالو بھی دیں گے جی نو پاؤنڈ بھی دیں گے کرونا بھی دیں گے ہم دیں گے فکر ہی نہ کریں آپ ہمارے گھر بھی آ کر رہے ہمارے ملکوں میں رہے تبلیغیں کریں مذہب کی دین والا بندہ نہیں ہلا ہو سسٹم نہ چیلنج کر دینا ہمارا یہ بائی دیوے میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں کو پتا ہونا چاہیے یہ پاکستان میں دین نہیں رہا ہو ہمارا دین ہمیں پتا ہے ہمارا ہمارا آقا اور خدا کہاں ہیں ہم نے رکھے رہے ہیں اس لیے آپ دیکھیں یہ کیا معاملہ ہو رہا ہے کسی شک میں مت رہیے گا اتنے بینیفیٹ وزا ڈاؤٹ مت دیا کریں شیطان کو اور تاہود کو مسلمانوں کو بینیفیٹ وزا ڈاؤٹ دینے کا حکم ہے شیطان کو نہیں سو جن لوگوں کو ہم سمجھتے تھے نا میں بھی سمجھتا ہے یار یا گھر چلا رہے ہیں اپنے بچے پال رہے ہیں اس لیے میرے اوپر ویڈیو بناتے ہیں ذرا سا پیچھی ہو کے دیکھیں آپ کو نظر آ جائے گا ایک خاص ایجنڈا کے اوپر ہے بینیفیٹ وزا ڈاؤٹ دینہ بند کریں شبش اسلام کے اوپر سٹرکچر کریں اپنے آپ کو